بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس اسلامہ باسے تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ پاکستان کو جو بہران درپیش ہے جو مسائل درپیش ہیں ملک و قوم جس آزمائی سے دوچار ہیں اس کی کچھ نشان دہی اس حوالے سے کچھ وارننگ اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کو دی ہے کچھ خواب دیکھے ہیں جو روحانی شخصیات نے جو ہم تک بھی پہنچے ہیں اور ہم نے آج اس پروگرام کے ذریعے کوشش کی ہے کہ وہ خواب آپ تک اور پوری قوم تک پہنچائے جائیں اور ان کی تعبیر پر بھی بات کی جائے اس کے ساتھ ہم آج کے اسی پروگرام کے ذریعے اپنے سننے والوں کو خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر یہ پروگرام ان کے لئے پیش کیا کریں گے اور جو خوابوں کی تعبیر کا جو سب سے مستند کتاب ہے علامہ ابن سیرین کی کتاب ہے ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کتاب سے ہم آپ کو کچھ خاص خاص ٹاپک پڑھ کر سنایا کریں گے تاکہ یہ علم عام ہو آپ جانتے ہیں کہ خوابوں کو نبوت کا چالیس ماں حصہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ علم بھی ایک نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے اس دنیا میں اللہ تعالی نے بھیجا تھا اور خوابوں کے ذریعے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو مستقبل میں آنے والے ذاتی اور قومی اور ملکی اور عالمی حلات سے آگاہ کرتا رہتا ہے اس لئے ہمیں ہماری کوشش ہے کہ یہ جو علم ہے یہ جو بشارتیں ہیں ان پر ڈسکس کیے جائے انہیں ڈسکس کیا جائے اور یہ علم عام ہو اس حوالے سے شعور عام کرنے کے لئے ہم نے روحانی علوم کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے ہم انشاءاللہ العزیز روزانہ کی بنیاد پر یہ پروگرام پیش کیا کریں گے جس میں علم الرؤیہ کے ساتھ ساتھ پامسٹر اور عبجد اور علم العداد اور خاص طور پر جو دیگر روحانی علوم ہیں جن میں علم منطق بھی ایک اہم علم گنا جاتا ہے اس کے تناظر میں ہم مستقبل بینی کا آغاز کر رہے ہیں آج کے اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو یہ بھی دعوت دیتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے تو وہ آپ ہمیں پہنچائیں پرسپ کے ذریعے انشاءاللہ العزیز ہم اس کی تعبیر آپ تک پہنچائیں گے اگر کوئی اجتماعی حوالے سے اس کی تعبیر ہوئی تو اسی پروگرام میں ہم وہ بیاد بھی کیا کریں گے اس کے علاوہ اس پروگرام میں ہم ان تین خوابوں کا بھی ذکر کریں گے جو ہمارے کچھ دوستوں نے دیکھے ہیں پہلا خواب یہ ہے کہ راول پرنڈی میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا ہے اور جو شہر کا سب سے بڑا فلائی اوور ہے اس میں بہت بڑے بڑے کریکس آ گئے ہیں دوسرا خواب یہ ہے کہ زمان پارک پر شاید ڈرون حملہ ہوا ہے کیونکہ وہاں پر ہر طرف آگ اور خون ہے اور تیسرا خواب اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان پر زومبیز مختلف شہروں پر حملہ کر دیتے ہیں جو لوگ زومبیز کا مطلب نہیں سمجھ سکتے ان کے لیے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ کوئی ایسی خلائی مغلوق ہے جو آدم خور ہے اور وہ کسی علاقے پر جب حملہ کرتی ہے تو جس طرح وہ خود آدم خور ہے جس کو وہ کاٹتی ہے وہ بھی آدم خور بن جاتا ہے تو یہ خواب کیا ہے ان کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے ان کی تعبیر کے حوالے سے کیا حکم لگایا گیا ہے یہ سب آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے لیکن اس سے قبل ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین اس پروگرام کے آخر میں ہم تعبیر الرویہ جو علامہ ابن سیرین کی یہ کتاب ہے اس کا ایک باب ایک خاص باب آپ کو روز پڑھ کر سنایا کریں گے جس سے آپ میں علم رویہ کے حوالے سے دلچسپی بڑھے گی اور بہت سی اچھی اور اہم معلومات ملیں گی قرآن پاک میں اس حوالے سے جو ذکر ہے خوابوں کی تعبیر کے علم کے حوالے سے آپ اس سے بھی آگاہی حاصل کریں گے اور ان تینوں خوابوں کی جو تعبیر ہمیں بتائی گئی ہے جو ہم نے ان کتابوں سے اور جو دیگر ہمارے بزرگ ہیں ان سے جو مل کر مشابرت کے ذریعے اس پر جو حکم لگایا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ آج شیئر کرتے ہیں اس سے پہلے ہم تھوڑا سا آپ کے لئے ایک لکھ کر لائے ہیں آج کے اس پروگرام کے اگراز و مقاصد وہ آپ سے بیان کرتے ہیں ناظرین چونکہ یہ ایک علمی پروگرام ہے اس لئے ہم نے کوشش کی ہے کہ زبانی بات کرنے کی مجھے کچھ لکھ کر لائے جائے تاکہ اس میں کچھ ابحام اور غلطی کا تناسب کم سے کم ہو تو یہ اس پروگرام کی غرض و غائت اور اس میں جو آج چیزیں ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ ہم لکھ کر لائے ہیں اور جو ہم تاریخی واقعہ جو اس علم کا آغاز اس طرح ہوا خوابوں کی تعبیر کے علم کا وہ ہم نے آپ سے بیان کرنا ہے وہ بھی ہم اس کتاب جو علامہ ابن سیرین کی کتاب ہے مکامل التابیر اس سے آپ کو پڑھ کر سنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک خداداد پاکستان اور بائیس کروڑ عوام کی سخت ترین آزمائش شروع ہو چکی ہے ناظرین روحانی علوم کے ماہرین سے ہماری جو گفتگو ہوتی رہتی ہے آج سے ہم اس حوالے سے یہ نیریا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر مستقبل شناسی کا یہ پروگرام آپ کے خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا اس پروگرام میں خوابوں کی تعبیر جسے علم الرویا کہتے ہیں کی مدد سے آنے والے حالات و واقعات کی تصویر کشی کی کوشش کی جائے گی اور علم العادات پامسٹری ابجد اور منطق کی روح سے ملک و قوم کو جو حالات درپیش ہیں اور جو مستقبل قریب اور مستقبل بائید میں پیش آنے والے ہیں ان کی نشاندہی کی کوشش کی جائے گی اس ویڈیو کے ٹکرز میں ہمارا وٹس اپ نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین اپنے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ اس وٹس اپ میں تو آپ اس وٹس اپ نمبر پر میسج کر سکتے ہیں اگر وہ کوئی پرسنل یا ذاتی ایشو ہوا تو اگلے چوبیس سے اٹھاریس گھنٹوں کے دوران آپ کو جواب وٹس اپ کر دیا جائے گا اگر کوئی اجتماعی ایشو ہوا تو ہم اس کی تعبیر آپ کا خواب اور اس کی تعبیر اسی پروگرام میں ناظرین کے سامنے پیش کر دیا کریں گے ناظرین اس وقت حالات کچھ ایسا رخ اختیار کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ پورے ملک میں خوف و حراس اور غیر یقینی بہت بڑھ جائے گی خوف و دہشت کی اس فضاء کی ایک وجہ تو دہشت گردی کی یہ جو نئی لہر ہے وہ ہوگی جو حالیہ چند ہفتوں کے دوران تیز ہو گئی ہے لیکن اس سے بھی بڑی وجہ کچھ ایسے حکومتی اقدامات ہوں گے کہ جن کا اصل مقصد اپوزیشن کو ڈرا دھمکا کر چپ کروانا ہوگا لیکن اس دوران کچھ ایسے حادثات رونما ہو جائیں گے کہ جن کی وجہ سے ہر پاکستانی کا دل دکھی ہو جائے گا اور مایوسی و نفرت اور غم و غصے اور اشتعال کے جذبات لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے اللہ تعالی ہماری اس پیش گوئی کو غلط ثابت کرے لیکن دکھائی یہ دے رہا ہے کہ اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے کچھ سیاستدان اور صحافی ویسے ہی حالات سے دوچار ہونے والے ہیں جن کا سامنا شہباز گل عمران ریاض خان آزم سواتی اور عرشد شریف کر چکے ہیں اس ویڈیو کا اصل مقصد پی ٹی آئی کے ترجمانوں اور اس کے حامی صحافیوں کو خبردار کرنا بھی ہے کہ وہ بہت احتیاط سے کام لیں کیونکہ عمران خان ان کی فیملی اور ان کے حامیوں کے لیے انتہائی سخت آزمائش کا وقت شروع ہو گیا ہے جی ناظرین جو پچھلے ہم نے آپ کو خواب بیان کی ہیں تین ان کی ہم تفصیل میں جب جائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح کی وارننگ آئی ہے خوابوں کے اس علم کے ذریعے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ شیخ رشید آزم سواتی مراد سعید جیسے پارٹی کے بے باغ ترجمانوں کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ عمران ریاض خان صدیق جان عادل راجہ حیدر مہدی عرفان حاشمی سمی ابراہیم اور سابر شاکر جیسے جو اینکرز اور یوٹیوبرز ہیں وہ بھی بہت احتیاط سے کاملے کیونکہ ان سب کے لیے اگلے دو مہینے بہت خطرناک ہیں اور اچانک کوئی ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے کہ ہم سب کو ایک بار پھر ارشد شریف کی یاد آ جائے اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور جن صاحبان کا ابھی ہم نے ذکر کیا ہے ان پر بھی رحم کرے اور ان کے اہل خانہ پر ان کے خاندانوں پر بھی رحم فرمائے کہ وہ ایسی کسی آزمائش سے ایسے دکھ ایسی تکلیف سے نہ گزریں جس کا ارشد شریف نے اور ان کی فیملی نے سامنا کیا ہے ناظرین یہ معاملہ چونکہ بہت نازک اور بہت حساس ہے اس لئے ہم صرف اشارہ کر رہے ہیں سمجھنے والے سمجھ جائیں گے اور جو نہ سمجھ ہیں انہیں اگر بات کھول کر بھی بیان کر دی جائے تو بھی سمجھ نہیں آئے گی ملک میں سیاسی غیر یقینی بڑھنے کے ساتھ ساتھ آنے والا دور سیاسی توڑ پھوڑ کا بھی ہے ناظرین جو ہم نے خوابوں کا بھی ذکر کیا ان کی تعبیر جو ماہرین نے بیان کی ہے ان کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ سیاسی غیر یقینی بڑھنے کے ساتھ ساتھ آنے والا دور سیاسی توڑ پھوڑ کا بھی ہے اور کموں بیش تمام سیاسی جماعتوں میں بڑے پیمانے پر توڑ پھوڑ ہوگی لوگ یہی سمجھیں گے کہ شاید صرف پی ٹی آئی اور کاف لیگ کو توڑ پھوڑ کا سامنا ہے بلکل ایسا نہیں ہے بلکہ جے یو آئی فے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سمیت حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں میں بھی توڑ پھوڑ ہوگی ناظرین دیکھیں یہ خوابوں کی تعبیر کا علم کچھ اور بتا رہا ہے بظاہر لوگ کچھ اور سمجھ رہے ہیں یہ توڑ پھوڑ شاید صرف پی ٹی آئی میں ہونی ہے لیکن انہیں یہ توڑ پھوڑ ہر جگہ پر ہوتی نظر آ رہی ہے حتیٰ کہ جو مقتدر قوتیں ہیں ان میں بھی توڑ پھوڑ نظر آ رہی ہے یہ بڑی خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں بڑا اشارہ دے رہے ہیں سمجھنے والے سمجھ جائیں گے اور جنہوں نے نہیں سمجھنا وہ بلکل نہیں سمجھیں گے چاہے ہم بات کھول کر بھی بیان کر دیں مہنگائی مزید بڑھے گی اور حکومت ایسے ایسے اقدامات کرے گی کہ عوام میں اشتعال سے زیادہ مایوسی اور ناامیدی پیدا ہوگی جی ناظرین یہ ایک اور بلکل ڈیفرنٹ قسم کی صورتحال بننے جا رہی ہے کہ اشتعال پیدا کرنے والے بھی کچھ واقعات آئیں گے لیکن مجموعی طور پر مایوسی اور ناامید بھی پھیلے گی اور یہی سب سے خطرناک علامت ہے کیونکہ مایوسی اور ناامیدی کفر ہے یہ کفر کی طرف لے جاتی ہے ناظرین اس لیے ناامید مومن کبھی مسلمان کبھی ناامید نہیں ہوتا ہمیں بدترین حالات میں بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس اور ناامید نہیں ہونا چاہیے ہماری آج کی ویڈیو کا سب سے بڑا مقصد آپ کو خبردار کرنا ہے کہ آنے والے دو مہینے اتنے مشکل ہیں کہ ہر طرف مایوسی و ناامیدی کی صورتحال دکھائی دے گی لیکن آپ نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا اور امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہنا ہے اور صدقات و خیرات کے ذریعے اس مشکل وقت کو گزارنا ہے اور کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد بھی اور دن رات چلتے پھرتے ہر وقت آیت کریمہ کا ورد کریں یہ آیت کریمہ ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے ناظرین اس کا آپ نے چلتے پرتے سوتے جاگتے ہر وقت ہر لمحہ اس کا ورد کرتے رہنا ہے یہ ہماری انفرادی مشکلات آزمائشوں سے بھی ہماری خلاصی ہماری جان چھوڑنے کا باعث بنے گی انشاءاللہ والعزیز اور اجتماعی حوالے سے بھی جو مشکلات درپیش ہیں جو آزمائش درپیش ہیں ان سے ہمیں سرخ روح ہو کر بحیثیت قوم نکلنے میں مدد دے گی انشاءاللہ والعزیز ناظرین جو تین خواب دیکھے ہیں ہمارے کچھ دوستوں نے ہمارے جاننے والوں نے ایک خواب یہ دیکھا گیا ہے کہ راول پنڈی میں بہت بڑا خوفناک زلزلہ آیا ہے اور جو شہر کا سب سے بڑا فلائی آور ہے اس میں بڑے بڑے کریکس پڑ گئے ہیں جس کی وجہ سے ایک سائٹ سے آنے والے دوسری طرف نہیں جا سکتے دوسری سائٹ سے آنے والے تیسری طرف نہیں جا سکتے اس طرح تمام ٹریفک رک گئی ہے اور بہت خوفناک اور عجیب و غریب صورتحال بنی ہوئی ہے اور لوگوں میں بڑا خوف و حراس ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ ہم آپس میں کیسے ملیں گے اپنا سفر کیسے جاری رکھ سکیں گے ناظرین علم رویہ کے جو ہمارے ماہرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ راول پنڈی شہر چونکہ ہماری مقتدر قومتوں کا مرکز ہے تو یہ اشارہ اس طرف ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ چونکہ جی ایچ کیو راول پنڈی میں ہے تو کوئی ایسا واقعہ خدا نہ خاصتہ پیش آ سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے جو جی ایچ کیو ہے جو مقتدر حلقے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہیں اس پر کوئی بہت بڑا دباؤ آ جائے بہت بڑا اس کے لیے کوئی آزمائش آ جائے اور پھر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ مقتدر قوتوں کے درمیان اور عالمی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے درمیان شاید کوئی خلیج حائل ہو جائے یا جو ہماری قومی اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو ہماری قومی سیاست ہے اس کے درمیان کوئی ایسی خلیج یا ایسی درادے آ جائے کہ جن کی وجہ سے صورتحال گھمبیر ہو جائے اور مسائل بہت زیادہ بڑھ جائیں ہمیں دعا کرنے چاہیے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہونے والی ہے وہ ٹل جائے دوسرا خواب ناظرین یہ دیکھا گیا ہے کہ زمان پارک پر ڈرون حملہ ہوا ہے آدھی رات کے بعد اچانت کوئی بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے اور یہ افواہ پھیل گئی ہے کہ امریکہ نے عمران خان پر ڈرون حملہ کر دیا ہے اور وہاں ہر طرف آگ ہے اور لوگ زخمی پڑے ہیں اور جہاں بھک ہو چکے ہیں اور شہید ہو چکے ہیں یہ خوابی ایک طرح کا اشارہ ہے کہ نہ صرف عمران خان پر ان کے سیاسی مخالفین حملہ آور ہیں بلکہ جو پوری دنیا کی سب سے بڑی قوت ہے وہ بھی حملہ آور ہے اور وہ کوئی ایسا اقدام کر سکتی ہے کہ جس سے نہ صرف عمران خان کی ذاتی سلامتی خطرے میں پڑ جائے بلکہ ان کے جو پوری جماعت ہے جو ان کے جو خاص وفادار ہیں ان کی سلامتی بھی خطرے میں پڑ جائے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف عمران خان اور پی ٹی اے کو بلکہ تمام سیاسی جماعتوں اور ان کی تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کو اور بائیس کروڑ عوام کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے تیسرا خواب ناظرین یہ دیکھا گیا ہے کہ کسی دوسرے سیارے سے ایک آدم خور قسم کی مخلوق جنہیں زومبی کہتے ہیں زومبیز کہتے ہیں انہوں نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے اور وہ لوگوں کو کاٹ رہے ہیں اور جس کو وہ زومبی کاٹتے ہیں وہ آدم خور جسے کاٹتے ہیں وہ بھی زومبی بن جاتا ہے وہ بھی آدم خور بن جاتا ہے ناظرین بظاہر یہ ایک انگلیش فلم کا موضوع ہے اور انگلیش فلموں میں اکثر اس طرح کے حملے ہوتے رہتے ہیں لیکن پاکستان میں ایک زومبی کس طرح حملہ آور ہوئے ہیں یہ ہم نے آج تک نہیں سنا تھا لیکن یہ خواب کے ذریعے ایک وارننگ دی گئی ہے خوابوں کی تعبیر کے جو ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو عالمی حملہ ہے جو پاکستان پر دکھایا گیا ہے یہ تیل، گیس، ڈالر اور کس طرح کی چیزوں پر مزید مہنگا ہونے کا اشارہ ہے اور اس کی وجہ سے عوام بلکل پاگل پن کا شکار ہو جائیں گے اور باولے ہوئے پھریں گے اتنی مہنگائی ہو جائے گی اور اتنی صورتحال خراب ہو جائے گی کہ ملک میں امن و امان جرائم بڑھ جائیں گے سٹریٹ کرائم بڑھ جائیں گے اور یہ بھی ممکن ہے خدا نہ خاصتہ کہ ایک انارکی کی اور خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو جائے اس حوالے سے یہ وارننگ دی گئی ہے اللہ رب العزر کی طرف سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمارے حکمران طبقات کو خاص طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ وہ معاملات کو اس طرح جانے نہ دیں اور کوئی ایسا حال نکالیں دوست ممالک کے ساتھ مل کر خاص طور پر چین روس سعودی عرب ایران افغانستان جو ہمارے ہمسائے ہیں جو قریبی ممالک ہیں ان سے مل کر اور امریکہ اور برطانیہ سے بات کریں اور کوئی ایسا حال نکالیں کہ ہم اس آزمائے سے بچ جائیں ناظرین اس پروگرام کا فارمنٹ یہی ہے کہ آخری حصہ میں ہم تابیر الرویہ جو حضرت علامہ ابن سیرین کی کتاب ہے اس سے کچھ خاص جو ٹاپک آپ کو پڑھ کر سنایا کریں گے آج ہم پہلا ٹاپک بیان کر رہے ہیں وہ علم تعبیر کے حوالے سے ہے کہ اس علم کا موجد کون ہے گو ہر چیز کا موجد در حقیقت حق تالہ ہے لیکن عرف عام میں ہر علم کا موجد اس شخص کو کہتے ہیں جس نے سب سے پہلے اس علم کو دنیا میں رواج دیا ہو جیسے علم منطق کا موجد ارستو اور علم عروض کا موجد خلیل نہوی ہے پس علم تعبیر کے موجد حضرت یوسف علیہ السلام ہے کہ جن کو سب سے پہلے یہ علم خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا اور انہوں نے اس کو دنیا میں مروج کیا چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ اے یوسف اسی طرح تیرا رب تجھے برگزیدہ بنا لے گا اور تجھے علم تعبیر خواب عطا فرمائے گا اس آیت میں یوسف علیہ السلام سے علم تعبیر خواب عطا فرمانے کا وعدہ کیا گیا ہے پھر یہ وعدہ پورا بھی کر دیا گیا یعنی حضرت یوسف علیہ السلام خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں ترجمہ اے میرے پروردگار تو نے مجھے سلطنت بھی عطا فرمائی ہے اور علم تعبیر خواب بھی عطا فرمایا ہے دیکھیں ناظرین میں یہ کتنا عظیم علم ہے کہ ایک سلطنت عطا کرنے کے برابر اس علم کا اس نعمت کا شکر ادا کیا جا رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے اور یہ قرآن پاک یہ ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے علم تعبیر دنیا میں اس طرح مشہور ومروج ہوا کہ جن دنوں آپ زلیخہ کی خواہش نفسانی پوری نہ کرنے کے باعث مصر کے جیل خانے میں قید کر دیے گئے تھے ان دنوں آپ کے ہمراہ دو قیدی مزید گرفتار ہو کر اسی جیل خانے میں گئے دونوں کو جیل میں خواب دکھائی دیے چنانچہ اس آیت میں ان دونوں کے خواب کا تذکرہ ہے ترجمہ یوسف علیہ السلام کے ہر دو یارانیں جیل میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں اور دوسرے نے کہا کہ مجھے خواب میں یہ دکھائی دیا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور ان روٹیوں کو پرندے کھاتے جاتے ہیں اے یوسف آپ ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دیجئے کیونکہ آپ ہمیں نیکوکار معلوم ہوتے ہیں چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں رفیقوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر کچھ یوں بیان فرمائی ترجمہ اے میرے جیل کے دونوں رفیقوں تم میں سے ایک تو اپنے آقا عزیز مصر کا ساکیے شراب ہوگا اور دوسرے کو سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھا جائیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ایک جیل خانہ سے رہائی ہو کر عزیز مصر کا ساکی بن گیا اور دوسرے کو کسی جرم میں پھانسی ہو گئی جس کی بابت حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ تو عزیز مصر کا ساکی بن جائے گا اس کو رہا ہوتے وقت آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بھئی موقع پا کر بادشاہ مصر کے سامنے کبھی میرا ذکر خیر بھی کر دینا اس نے وعدہ کیا لیکن رہائی کے بعد اس کو یہ وعدہ بھول گیا اتفاقا ایک دفعہ بادشاہ مصر کو خواب دکھائی دیا چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے ترجمہ اور شاہ مصر نے کہا کہ مجھے خواب میں نظر آیا ہے کہ سات موٹی گائیوں کو سات پتلی دبلی گائییں کھا رہی ہیں اور سات سبز اور سات خوشک بالیں دکھائی دی ہیں خوشک بالیں ناظرین جو گندم کے سکتے ہوتے ہیں ان کو بالیں کہتے ہیں اے سردارو اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ یعنی انہوں نے اپنے دربار میں جو ان کے مساہبین سے ان کو یہ خواب بیان کیا شاہ مصر نے ان سے تعبیر پوچھی اس پر ساکی کو حضرت یوسف علیہ السلام کا وعدہ یاد آیا اور شاہ مصر کے روبرو آپ کا ذکر خیر کر کے عرض کیا کہ اگر حکم ہو تو میں جیل خانہ میں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اس خواب کی تعبیر دریافت کر آؤں چنانچہ شاہ مصر کے حکم سے وہ ساکی حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور شاہ مصر کا خواب بتفصیل آپ کے سامنے بیان کر کے اس کی تعبیر آپ سے دریافت فرمائی آپ نے اس خواب کی تعبیر یوں بیان فرمائی ترجمہ حضرت یوسف علیہ السلام نے شاہ مصر کی خواب کی تعبیر کے متعلق یوں فرمایا کہ تم لوگ سات سال اپنی عادت کے مطابق کھیتی بہو گے اور جس قدر کھیتی تم کاتو گے اس کو بالوں میں ہی بطور زخیرہ رہنے دو گے لیکن تھوڑی سی اپنے لیے کھانے کے لیے استعمال میں لے آو گے پھر اس کے بعد سات سال سخت کہت سالی کے آئیں گے جن میں گزشتہ سات برس کا جمع کیا ہوا اناج سب کا سب ختم ہو جائے گا لیکن تھوڑا سا بچ جائے گا جس کو تم بڑی حفاظت سے رکھ لوگے پھر اس کے بعد ایسا خوشحالی کا سال آئے گا کہ جس میں خوب بارش ہوگی اور لوگ شراب انگور بنانے لگیں گے جی ناظرین یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر کے خواب کی تعبیر بتائے تو اب نبوت کا چالیسوں حصہ اسی لیے کہا جاتا ہے خوابوں کو کہ جو بادشاہ نے خواب دیکھا ایک طرح سے اللہ رب العزت نے خواب کے ذریعے اسے آنے والے حالات سے باخبر کر دیا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اس کی تعبیر بیان کی اس کی وجہ سے پھر اس بادشاہ نے حکمت عملی بنائی اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی جیل سے رہائی بھی دے دی گئی اور وزیر خوراک و زراد بھی مقرر کر دیا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی خواب میں دی گئی بشارت کے مطابق پھر خوشحالی کے جو سات سال تھے ان میں یہ گلہ جمع کیا اور پھر جو قہد سالی کے سات سال آئے ان کے دوران وہ لوگوں میں بانٹا اور خرج کیا یوں ہم دیکھتے ہیں کہ جو خوابوں کا علم ہے وہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ آنے والی مشکلات سے آپ کو آگاہ کرتا ہے ناظرین اس لیے یہ کہنا بیجا نہیں کہ روحانی علوم پر توجہ دی جانے جاہیے یہ پروگرام ہم نے اسی لیے شروع کیا ہے اگر آپ باقائدگی سے یہ پروگرام دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز خوابوں کے علم کے حوالے سے آپ کو بہت رہنمائی ملے گی اسی پروگرام میں ہم پامسٹری، علم الرؤیہ، عبجد، علم العاداد اور جو دیگر روحانی علوم ہیں ان کی جو اچھی اچھی کتابیں ہیں جو مستند کتابیں ہیں ان کی تفصیل بھی آپ سے بیان کرتے رہیں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے اب اپنے میزبان عبدالقدوس کو اجازت دیجئے اپنا، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور گردنوا میں رہنے والے تمام اہل مطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی